بیجنور کے دھامپورد میں ان دنوں شیخر سیسو سدن سینئر سیکنڈری اسکول شخصہ کے چھتر میں سب سے آگے ہے ساتھ ہی ساتھ ودھیا لے کے سبی چھاتر چھاترائے پلتی دن اپنی کلا کا پردیشن کر اپنی ایک الگ پہچان بنائے ہوئے ہیں آج بھی شیخر سیسو سدن سینئر سیکنڈری اسکول میں اینوال اسپورٹ ڈے کاری کرم کا ایوجن ہوا کاری کرم کا سبارم چیف گیشٹ گروچن سنگھ ایش ڈی ایم دھامپور منوچ کمار سیو دھامپور اندو سردارت ویانی اسکول شٹاف نے چار کبوتروں کو ہوا میں آزاد کر کے کیا کبوتروں کو ہوا میں آزاد کرنے کا ادیشی تھا کہ سبی بھارت کے سبی ناغریکوں کو آزادی کا احساس ہو ساتھ ہی اسکول کے سبی چھاتر چھاترائوں نے ترہ ترہ کے کھیل پرتیو گتاؤ کا پردیشن کیا کاری کرم میں کھیل پرتیو گتا میں ویجیتاؤ کو میڈل دے کر چیف گیشٹ گروچن سنگھ نے سمبانت کیا کاری کرم میں پہنچے سبی لوگوں کو جلپان کی ویویستہ کرائی گئی ساتھ ہی الگ الگ طرح کے کاری کرم میں حصہ لینے والے ویجیتاؤ کو بھی میڈل دے کر سمبانت کیا گیا اتنا ہی نہیں ہرورس ویدھیالے میں زلال لیول پر ٹوپ آنے والے چھاتر چھاترائوں کو پچیس ہزار روپے کے انعام سے نوازہ جاتا تھا لیکن اس سال رقم بڑھا کر پچاس ہزار کر دی گئی ہے کاری کرم میں پہنچے چیف گیشٹ سردار گروچن سنگھ نے بچوں کو اپنے سمبودیت میں کہا شکسہ کے ساتھ کھیلنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کے شکسہ پراب کرنا سردار گروچن سنگھ نے کہا کہ کھیل سے بچوں کی بودھی کا وکاس ہوتا ہے ساتھ ہی اسکول مینیجر نرندر گپتہ نے اپنے سمبودن میں کہا کہ کھیل پرتوے گتا میں پردیش لیول پر پرتھم استان پراب کرنے والے بچوں کو پچیس ہزار روپے کے انعام سے نوازہ جائے گا مینیجر نرندر گپتہ نے بتایا کہ بچوں کو ساتھ اس کے ادھیا پک کو ابھی پچیس لاکھ روپے کا انعام دیا جائے گا دیکھتے رہی ہیں ہماری یہ خاص ریپورٹ ریال انڈیا ٹی وی پر اتر پرتیش کی سبھی خبریں سب سے پہلے ہمارے چینل پر دیکھنے کے لیے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کیا کہنا چاہیں گے بچوں پر سکر سیسو سکول میں آ جانا ہوگا اور بہت ہی اچھا لگا کابی ٹین سے میں یہ سوڑا ہے کہ بھئی دام دیہات میں ایک یہ دیہات ہی مان رہی تو کچھ آپ یہ نہیں مان رہے کہ بھئی یہ اچھا دیسٹک ہے یہ آمدھا کہ سہیں اور بہت ہی اچھا لگا اور اس میں ریکسپیکٹ اور ڈسپلین بہت زیادہ ہی دکھائی دیا ہے اور سارا سٹاف ہنڈڈ پرسنٹ میں یہ ساتیسفائی ہوں میں ہنڈڈ پرسنٹ سیٹسفائی ہوں کہ مطلب ایک ایک چیزی ہی ہاں دکھائی دیا سب نے اپنا اپنا رول پورا نبھایا انہوں نے چار یہ بنائے ہوئے تھے گنگا یمنا اور گوداوری اور یہ تو سب نے اپنا اپنا مطلب یہ تھا کہ گنگا فرسٹ آئے یمنا فرسٹ آئے گوداوری فرسٹ آئے تو سب نے اپنا پورا جتنا بچوں میں ایک جذبہ ہونا چاہیے تو میں اسی لیے میں یہاں پہ رہا تھا کہ ایک موٹیویشن کے لیے تھوڑا چا بچوں میں مطلب خورا چاہیے مطلب خورا چاہیے سپورٹس کی سائیڈ دھان دے لیکن پڑھا ہی بھی جبوری ہے سپورٹس سائیڈ بھی اب بھی ترہا کریز ہے سپورٹس کا سپورٹس کی سائیڈ سے میں بس ہی بولوں ہاں کہ میرین سے اپنا یہ پرنسپل جہاب سے بھی بھی بات ہی ہے کہ ایک سپورٹس اکیڈمی بن جائے اس میں مطلب خورا چاہیے مطلب خورا چاہیے تو میں ہنڈر پرسنٹ سائیڈسفائی ہوں اور اس سکول سے پرنسپل سر نے بھی بہت کچھ یہاں مطلب یہ کہنا میں علاوانس کیا ہے میں نے بھی علاوانس کیا ہے کہ ہمارے کمپری ہیں اونجی سے ہوں میں اونجی سے ہوں انڈین ٹیم کیپٹن رہا ہوں میں نے ان سے بولایا سر سے کہ ایک اپ ارجی ایک اپلیکیشن ایسے لیے ہوں ان کو میری بات ہوگی ہے جتنی سپورٹ ہوگی ہے ان جسی سے وہ اسی سکول کے لیے ہم کریں گے چینل کے بعد ہم سے بچوں کو کیا کہنا چاہیں گے بچوں کے لیے بچوں کو میں یہی بولوں گا دیکھو ابھی کوئی یاد ہے مدر ٹیم تو ملا نہیں ہے کہ ایک اولمپک میں اگر سو میٹر ہم بھاگتے ہیں وہ صرف دس سیکنڈ کا ہوتا ہے لیکن محنت کرتے ہیں دس سال وہ دس سال کی ویلیو ہے میں ان کو بچوں کو بولایا کہ بھئی دیکھو تو اگر ٹیم پاس کے لیے کرنا ہے تو ٹیم پاس سے کچھ نہیں ہوگا ایک اسے ایک پروفیشنل کے طور پر بھئی سپورٹس کو لے کے جاؤا تو میں تو بچوں کو یہی فیٹ میں اپنا موٹیویشن کے لیے میں تو یہی بولا ہے کہ مطلب خیل کود کے طرف دھیان دو بہت اچھا سکوپ ہے یہ تنی اچھی جگہ چاہاں ملتی ہے نہیں ملتی اچھی جگہ اچھی ہوئی ہے یہ ٹریک نہیں دلتے ہیں اون روڈ ہے سب کچھ تو میں بلکل سیٹسفائی ہوں اور بچے مطلب کامیاب ہوں میں تو یہ بوٹ رہا ہوں کہ گھرگڑ سے چاند نکلے جیسے بھی میں یہاں سے مطلب گاؤں سے اپنا نکلا ہوں تو میں تو بوٹ رہا ہوں گھرگڑ سے چاند نکلے کوئی سا بھی وہ گیم ہو وولیوال ہو ایتلیٹس ہو کرکٹ ہو کچھ بھی ہو بچے ہوگا جتنا لگن میں نے یہاں دیکھا بچے ہوگا بہت اچھا لگا بنا جیسے